اسلام علیکم دوستو میرا نام گلدار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گلدار ٹی وی دوستو قربانی سنت ابراہیمی پورا کرنے اور اللہ کی راہ میں جانور زبا کرنے کا نام ہے لیکن ہمارے ہاں رئیس لوگوں نے امیری دکھانے اور قربانی کرنے کا مقصد ہی بدل دیا ہے دراصل یہ لوگ کرو روپے کی قربانی خرید کر لاتے ہیں اور پھر محلے میں اعلان کرواتے ہیں کہ ہم نے سب سے منگا جانور لایا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جانور اتنا مہنگا نہیں ہوتا کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی فیڈز اور مسنوی گزائے کھلا کر باری برکم بیل بنایا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں گوشت کا باری پہار نظر آتے ہیں اس کو دیکھ کر منڈی کے باقی باری بھی جانور کا ریڈ بھرا دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے وزنی اور مہنگے بیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا ریڈ سن کر آپ دھنگ رہ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر ون دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اچھے قدو جسامت اور برے بھیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اس سال پاکستان میں بری عید پر قربان کیے جانے والے سب سے مہنگے اور برے بھیلوں میں سے ایک ہے اس بھیل کی نسل برینگس ہے جو کہ امریکن برامن اور اینگس بھول کے کروس بریٹ میں تیار کیا گیا ہے اس بھیل کی کالی اور چمکدار خال اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتی ہے اس بھیل کی چال ڈال بلکل جنگلی گینڈے کی طرح لگتی ہے دوستو اس بھیل کو تین ماہ پہلے کراچی کے بوس گیٹل فارم کے انر فران علی نے رہیم یار خان سے خریدا تھا اور تب اس کی قیمت ستر لاکھ روپے تھی اس بھیل کے بارے میں بتا جاتا ہے کیسے پیور دیسی کی اور مختلف گزاؤں سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا وزن پچیس من یعنی کہ ایک ہزار سے بھی زیادہ بتا جاتا ہے اس بھیل کو تین ماہ نے بوس گیٹل فارم میں لاکھ کر اچھی پلائی کی گئی ہے جس کے بعد اس بھیل کی رقم نبے لاکھ اور ایک کروڑ تک کی بتائی جاتی ہے اور فران بھائی نے اس بھیل کو اب ایک نام بھی دے دیا ہے اس بھیل کا نام ہے کنگ کونگ اور فران بھائی کا دعویٰ ہے کہ اس نسل میں یہ سب سے برا جانور ہے نمبر دو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بکرا عید میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اسی لئے پاکستان کی طرح اور بھی ایشین کنٹریز قربانی کے لئے جانور تیار کرتے ہیں جیسا کہ بنگلہ دیش کے کیٹل فارم میں براؤنیز ریچ میں موجود یہ بھیل دیکھیں جسے اس سال کے سب سے بڑے قربانی کے بھیلوں میں تیار کیا گیا ہے اس بھیل کا وزن تیس من یعنی کہ بارہ سو کیجی سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے اس بھیل کی نسل فریزین ہے اور یہ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے نسل میں سے ایک ہے اس کے وجود کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ اس کو پکرنے والا ورکر چونٹی سے کم نہیں لگ رہا یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آرہا ہوگا کہ اتنے بڑے وجود اور باری بر کم بیل کا ریٹ کیا ہوگا تو یہ آپ سب کو آج کا ٹاسک ہے آپ گیس کریں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر تھری دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے علاقے شیخ پورا میں پائے جانے والے سب سے بڑے بیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو پچھلے ایک سال سے کٹل فارمنگ کی دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے اور آج تک کوئی بھی قربانی کا جانور اس بھیل کو ٹکر نہیں دے پایا اس بھیل کے مالک کا نام ہے بابا سلیم اور بابا سلیم کا کہنا ہے کہ مجھے اس بھیل کے ٹکر میں کوئی بھیل لا کر دے گا تو اس کو میں ایک تحفے کے طور پر دو گاڑیاں دوں گا اس کا وزن پچاس من سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے اس بھیل کا نام کنگ آف ایشیا رکھا گیا ہے اور اس بھیل کی عمر پانچ سال سے بھی زیادہ ہے یہ بھیل مکھن اور گی کھا کر برا ہوا ہے ایک ریپورٹر نے بابا سلیم سے اس کی قیمت پوچھی اور اس نے کہا کہ نہیں میں یوٹیوب پر ابھی اس کی قیمت ڈسکلوس نہیں کروں گا بلکہ جس کو یہ جانور قربانی کے لیے چاہیے وہ میرے دیرے پر آ کر مجھ سے لے سکتا ہے دوستو یہ ڈان کنگ آف ایشیا بھیل سچ میں بہت بڑا ہے نمبر فور دوستو اب باری آ رہی ہے جمال کے ٹل فارم کے باری برکم اس برامان بھیل کی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس بھیل کی معصومیت اس کے چہرے میں اضافہ کرتی ہے دوستو اگر بات کریں اس بھیل کے قدو جسامت کی تو یہ برج خلیفہ جیسا اوچھا لگتا ہے اور اس کے اوچھے قدو جسامت کو دیکھ کر اس کو مینارے پاکستان نام دیا گیا ہے دوستو اس بھیل کو دیکھ کر سب کے دل سے خود بخود ماشاء اللہ نکلتا ہے دوستو مینارے پاکستان کی ہائٹ کا اندازہ اس کے پاس کھرے ورکر سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ورکر اس سے کافی چھوٹا نظر آرہا ہے یہ بھیل جب باگتا ہوا آتا ہے تو کسی شیر کی طرح لگتا ہے اس بھیل کا وزن 35 سے 40 من بتایا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے اس بھیل کے قیمت کی تو اس بھیل کے قیمت سے ایک گھر خریدا جا سکتا ہے دوستو اس بھیل کی قیمت ایک کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو بھی اس خوبصورت بھیل کو قربان کرنا چاہتا ہے وہ ایک کروڑ سے زائد پیسو میں جمال کے ٹلفام سے خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے نمبر 5 دوستو کے ٹلفام اور باقی دیروں پر اونچے اور قد و جسامت والے بھیل تو ہم نے بہت دیکھے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو کراچی میں آنے والا سب سے بھرا بھیل دکھانے جا رہا ہوں جبکہ مندیوں میں باری بھر کم بھیل کو نہیں لائے جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مندیوں میں باری بھر کم بھیل ڈل جاتے ہیں اور انہیں کئی بار تو چوڑ بھی لگ جاتی ہے اسی لئے وپاری مندیوں میں جانور لانے کا رسک نہیں لیتے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانور مندی میں سب سے بڑا جانور دکھ رہا ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس جانور کو ساتھ لاکھ تک کا بیچنے کے لیے لائے گیا ہے نمبر 6 دوستو سب سے آخر پر اب بھاری ہے مرجان کے ٹل فارم میں موجود ان دو کالے بھیلوں کی دوستو ان دونوں بھیلوں کا اپنا اپنا وزن چالیس من ہے یعنی کہ دونوں کا اسی من ہے مرجان کے ٹل فارم کے مالک کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان کے ٹل فارم میں ایسی جوری ابھی تک موجود نہیں ہے یہ جوری اپنے باری بھر کم وجود کی وجہ سے کافی فیمس ہے دوستو اگر اب بات کی جائے ان کے قیمت کی تو نبے لاکھ ابھی تک بتائی جا رہی ہے ابھی تک اس جوری کے خریدار نے ستر لاکھ لگائے ہیں لیکن اس کے اونر کا کہنا ہے کہ نبے لاکھ سے کم نہیں دے سکتا تکیں گوش Drink تک شکریہ موسیقی